اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذي تساءلون به ولا رحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظیم قال اللہ تبارک و تعالی في كلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو علیهم آیاته ویذکیهم ویعلیمهم الكتاب بالحکمہ وقال تبارک و تعالی ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسنہ وجادلهم باللتیہ احسن اس بامقصد اور عظیم الشان اجتماع کے صدر محترم استاذ الاساتذاء فضلت الشیخ حفظ الرحمن اعمری مدنی حفظ اللہ جمعیت اہل حدیث کرناٹا کو گوا کے امیر محترم شیخ عبدالوحاب جامعی حفظ اللہ دیگر علماء کرام میرے بزرگو بھائیو اسلامی ماں ورمہنو اس اجلاس میں غالباً دین کے دس بجے سے اب تک آپ حضرات مختلف زاویوں اور زیلی آناوین کے تحت اس کے مرکزی انوان کی تصدیق اور ثبوت کے طور پر بیانات سمات فرما رہے ہیں کہ اسلام عالمی دین ہے یہ وشو دھرم ہے بلکہ میں کہوں کہ یہ یونیورسل اور آفاقی مذہب ہے اسلام وہ دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے نجات کا سامان ہے دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات کا واحد ذریعہ ہے یہ گیارنٹی لیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے اختیار کرے گا تو دنیا میں امن و شانتی کی زندگی پائے گا سعادت پائے گا اور اس دنیا کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نجات نیروان اور اللہ کے انعامات کا مستحق بنے گا اس کے بغیر اگر کوئی شخص اسے قبول نہیں کرتا تو وہ ہدایت سے محروم ہے وہ گمراہ ہے وہ دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے فساد بگاڑ خرابی اور انارکی اور بیچینی کا شکار ہوگا اور اس کے بعد والی زندگی میں بھیانک اور ہولناک عذاب کا انحق بن سکتا ہے اس اعتبار سے یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہر مرد اور عورت کی انتہائی شدید ضرورت ہے دیگر تمام ضروریات کے مقابلے میں زیادہ اہم ضرورت ہے اسی لیے اس کائنات کے پالنہار رب کریم نے رب العالمین نے جہاں انسانوں کے لیے دوسرے ساری ضروریات کا انتظام فرمایا وہاں اس دین کو ان کے لیے خاص احتمام کے ساتھ پہنچانے سمجھانے اس کے مطابق تربیت کرنے کا انتظام فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممروز فرمایا آپ پر اپنی کتاب حکیم کو نازل کیا پورا دستور حیات بیان فرمایا اور لوگوں کے اور آپ کو یہ حکم دیا ادعو الہ سبیل ربک آپ اپنے پروردگار کے رب کے اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے دعوت دیجئے لوگوں کو بالحکمہ حکمت کے ساتھ والمععضت الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَن حکمت و مععضت کی دعوت اگر کارگر نہ ہو ضرورت پیش آئے تو انتہائی اچھے دھنگ سے جدال کیجئے اور سمجھانے کی کوشش کیجئے حق کی طرف دینے حق کی طرف بلائیے اور ہر قسم کے باطل گمراہ کرنے والے نقصان پہنچانے والے گناہوں سے انسان کو روکنے کی کوشش کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے آپ نے اس فریضے کو پوری دیانت داری امانت داری خیر خواہی حکمت مععضت اور جب جیسی ضرورت پڑی ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں تک پہچایا آپ کی دعوت کے اناثر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں چار جگہ بیان فرمایا جس میں سے ایک مقام کی میں نے تلاوت کی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللہ نے مومینوں پر احسان فرمایا احسان کیا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنَا نَفُسِهِمْ جبکہ ان کے درمیان میں سے ایک رسول کو مبوض کیا اور اس کا کام کیا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وَيُذَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے ظاہر میں اور باطن میں جو آلودگیاں ہیں علائشیں ہیں شرک کفر نفاق کی خرابیاں ہیں شبہات اور شہوات کی جتنی گمراہیاں ہیں ان سے ان کا ان کی صفائی کرتا ہے تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اور انہیں الْكِتَابَ اور الْحِكْمَةَ کی تعلیم دیتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قرآن نے چار جملوں میں نیچوڑ اس کا محفوظ کر لیا اور اسی اعتبار سے میں اپنے عنوان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صلفی دعوت کو اسر حاضر میں جو مسائل درپیش ہیں تو پہلے یہ سمجھیں کہ صلفی دعوت کیا ہے صلفی دعوت وہی دعوت ہے اسی دین خالص کی لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے جو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا تھا اُدْعُوْ اِلَا سَبِيلِ رَبِّكْ اور فرمایا تھا قُلْ حَاذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوْ اِلَلَّهِ اَلَّا بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِتْتَبَعَانِ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے توحید کا راستہ شرک سے اجتناب کا راستہ دین خالص کا راستہ اللہ کی کتاب کو علم و عمل کے اعتبار سے اپنانے کا راستہ میں اللہ کے باقی راستے کی طرف بلا رہا ہوں اس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں میں بھی اور میرے متبعین بھی علا بصیرہ دلیل کی بنیاد پر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فریضے کو پورا کر دیا دین کو کامل و مکمل شکل میں عقائد عبادات اخلاقیات عقائد سے لے کر عداب زندگی کے ہر گوشے کو دنیا تک پہنچایا اور پہنچانے کے بعد اپنے شاگردان اولین سے صحابہ کرام سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا علا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ تم میں جو حاضر ہے غائب تک پہنچا دے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے تم مجھ سے سن رہے ہو تمہارے شاگردان تم سے سنیں ان کے شاگردان ان سے سنیں ہر نسل اگلی نسل کو اس دین کو پہنچانے اس کی طاوت پہنچانے کا فریضہ انجام دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تئیس سالہ زندگی میں اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے صرف یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو کتاب پہنچا دی کہ آپ اس کو گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں تلاوت کر لیں یا صرف انفارمیشن اور موجودہ زمانے کی میڈیا کی طرح صرف معلومات فراہم کر دی ہو بلکہ آپ نے پرسنل اپروچ کے تمام ضروری لوازمات کے ساتھ مؤثر اثر انداز ہونے والے تمام آداب و سلوک کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے دعوت کا فریضہ انجام دیا اور اس انجام دینے کے بعد صرف تئیس سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت دنیا کی سب سے بڑی جہالت دنیا کی سب سے بڑی تہذیب میں تبدیل ہو گئی جو لوگ اہد جاہلیت کے باشندے اور انتہائی جہالت کے عالی مقام پر عروج پر کہلاتے تھے وہ دنیا کے امام بن گئے اور آپ کے بعد آنے والی دنیا کی ہر تہذیب ان امامان تہذیب کی خوشاچی بن گئی ان کی اتباہ کر کے لوگ اب کامیابی کے راستوں پر چل رہے ہیں ان صحابہ اکرام کے ایمان کو ان کے عقائد کو ان کی عبادات کو دین کے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مجید میں جا مختلف مقامات پر قبولیت اور رضا مندی کا سرٹیفیکٹ دیا پروانہ دیا اگر دنیا کے لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین دیا یہ اللہ کا راستہ جو اللہ نے نازل کیا رسول نے جو کر کے دکھایا وہ رسول کا راستہ صحابہ اکرام نے جو اختیار کیا عمل میں دین میں علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اور دعوت اللہ کے اعتبار سے یہ سبیل المؤمنین صلف کے نام سے آج ہم اور آپ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کے امتداد کو تسلسل کو ہم صلفی دعوت کہتے ہیں ابھی آپ نے سمات فرمایا کہ موجودہ دور میں اتباع سنت کے تقاضے کیا ہیں آج کے دور میں بھی ماضی کی تمام گمراہیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں عقائد کی خرابیاں الہات کی مختلف شکلیں گمراہیوں کے مختلف چہرے آج بیار کر چکے ہیں حکومتوں کی سرپرستی میں کہیں کہیں قوانین بن چکے ہیں گمراہی کی جتنی شکلیں ہیں جہالت کی جتنی برائیاں تھی جدید دور میں تمدن کے کالب میں ڈھل کر آج دنیا اور انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر رہے ہیں ہر قسم کے شبہات اور شہوات یعنی عقائد کی خرابیاں عامال کی برائیاں دنیا میں عام سے عامتر ہوتی جا رہی ہیں دنیا میں وسائل و ذرائع ابلاغ جتنے ہیں میڈیا کی چکا چوند نے برائیٹ لائٹ ایسی پیدا کیا کہ لوگ اس سے خیرہ ہیں اس سے متاثر ہیں برائیوں کو چکا چوند اور گلیمر کی بنیاد پر اچھائیوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں ایسی شکل میں سلفی دعوت کی ضرورت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے آج مصر حاضر میں اور اس کو ان خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر چل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سب سے بڑی جہالت سے سب سے بڑی تہذیب میں تبدیل کر دیا تھا وقت بہت محدود ہے لہٰذا میں مزید تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے یہ اہمیت بتا رہا ہوں کہ سلفی دعوت کی آج کتنی شدید ضرورت ہے اور یہ سلفی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں لا تضال تائفت من امتی ظاہرین علی الحق میری امت کا ایک طبقہ ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہ سلفی دعوت اسی کا امتداد ہے تسلسل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ اسی سلفی دعوت کی شکل میں ایک دور سے دوسرے دور تک پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے لوگوں پر انسانوں پر حجت قائم کر رہی ہے ان کے عذر کا خاتمہ کر رہی ہے کہ گمراہیوں کے سامنے سرات مستقیم اور حق کا راستہ واضح ہو جائے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کامیابی نجات کا کون سا سرات مستقیم ہے سلفی دعوت اسی کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے قرآن و سنت کا خالص دین صحابہ اکرام جو سلف کہلاتے ہیں اولین سلف ان کے طریقے پر دنیا کے سامنے پہنچانا اور اس دعوت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ عظیم الشان حق توحید کی مخالفت ہو رہی ہے اسلام کا انکار کر کے کفر کی شکل اختیار کی جا رہی ہے دین کی مخالفتیں کر کے بیداد کو اختیار کیا جا رہا ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے ان سمام کو توحید قرآن اور سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام کے منحج اور طریقے پر ان کی مخالفت کی جائے دنیا کو ان گمراہیوں سے بچا کر سرات مستقیم پر لائے جائے توحید اور اتباع سنت کے راستے پر صحابہ کے منحج کا خگر بنایا جائے یہی سلفی دعوت ہے اس سلفی دعوت کی ضرورت دنیا کو جتنی شدید ہے اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے بحیثیت عالم کے جو ہم لوگ اس امت میں کسی حیثیت سے عالم کہتا کہلاتے ہیں اور عام مسلمان کی حیثیت سے یہ مسئلہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہر مسلمان من رآمینکم منکم منکرن فالیغیر ہو بیدی والی حدیث کی روشنی میں اور دوسری کئی نصوص کی روشنی میں میں اس کی استدلالات میں نہیں جا سکتا کہ ہر مسلمان اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق اس بات کا مکلف ہے کہ وہ دین کی دعوت دے ہوئے دو شرط میں نے بایا کی جتنی طاقت ہے ایک مسلمان کو مرد ہو یا عورت والمؤمنون والمؤمنات و بعدہم اولیاء و بعد یأمرون بالمعروف و ینہون اس آیت میں مومن مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی ایک دوسرے کا ولی بتاتے ہوئے کہا گیا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں مطلب خواتین بھی اپنے دائرے میں اس فریضے کو انچان دے گئے سلفی دعوت کی وہ بھی مکلف ہیں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ مکلف ہیں لیکن اپنے علم اور اپنی طاقت کے مطابق بل لے گو انی والا آیا ایک آیت معلوم ہے تو پہنچانی ہے ایک معلوم ہے تو تین نہیں پہنچانی ہے علم شرط ہے تو اس دعوت کی بنیاد پر ہماری ذمہ داری بعض اہل علم کے مطابق میں صرف اشارہ کروں کہ چار نکات میں تقسیم ہوتی ہیں دعوتی ذمہ داری ایمانی ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری اور علمی ذمہ داری ان چار نکات میں کو اگر ہم کو اگر صحیح دھن سے سمجھیں تو اثر حاضر میں سلفی دعوت کو درپیش مسائل کا صحیح ادراک اور ان کے کچھ تدارک کی طرف ہم اپنی توجہ مفضول کرا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایمانی اور اخلاقی دعوت ایک ایک کو تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ایمانی تقاضہ کیا ہے کہ ایک بندہ مومن جب دعوت کے میدان میں قدم رکھے لوگوں کی اصلاح کے نبوی مشن کو آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ارادہ کرتا ہے اور اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے طور پر ایمانی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے ایمانی ذمہ داری میں ہم نکات کو شمیٹ سکتے ہیں تین تین بنیادی چیزوں کو جیسے تقوی کردار سازی اللہ پر تبکل تقوی اگر نہیں ہے تو ساری کوششیں بیکار ہیں بے حیثیت ہیں اللہ تبارک دعوت متقین سے عمال کو قبول کرتا ہے سارے کامیابی کے دنیا اور آخرت کے کامیابی کے وعدے تقوی کی بنیاد پر منصر ہے اور یہی تقوی کو ہم کہیں لیں اخلاص سلفی دعوت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص کی کمی پائی جاتی ہے اور اس سے میں جوڑ دوں اخلاص اور خیر خواہی جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا نعرہ تھا کہ میں اپنی دعوت کے مقابلے میں اس کے تم سے کوئی معاوضہ اور عجرت نہیں چاہتا میرا عجر اللہ پر ہے وہی مجھے عجر سے نواز سکتا ہے نوازے کا تو یہ خیر خواہی قوم کی اصلاح کا بیلاؤس مادہ اور فکر اور اخلاص قبول کرنے والے جو مدعین ہیں ان کے ہاں کتنا سننے کا جذبہ ہے پیش کرنے والوں میں دعوت کا میں ارز کروں کہ اگر اخلاص نہیں ہے یا اخلاص میں کمی ہے تو یہ اولاں دعوت کے قبولیت کو ہی متاثر کر دیتا ہے انما لامال و بنیات کا قائدہ آپ جانتے ہیں نیت صحیح نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے دعوت قبول نہیں ہوگی پھر دعوت کی تاثیر بھی مجروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے لئے وہ برکتیں اور وہ تاثیر دعوت میں موجود ہی نہیں رہے گی جو اخلاص کی شکل میں نمودار ہو سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمر آور ہونے کا وعدہ جس پر موجود ہے اس اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے مظاہر دیکھ سکتے ہیں اپنی جماعت میں دعات کے درمیان اور عوام اور خواست کے درمیان تعامل کے معاملے میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نزاعات ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں اہدوں کے معاملات میں اہدوں کی بنیادوں پر جو ہے ایک دوسرے سے نکاش اور بجائے دعوت کی روحانیت کے روحانیت کا خاتمہ کر کے دنیا داریانا سیاست کا غلبہ نظر آتا ہے یہ میں صرف اشارے میں ارز کر رہا ہوں اس سے دعوت کو کتنا عظیم الشان نقصان پہنچتا ہے اہل علم اگر غور کریں اور اگر نگاہ تدبر سے دیکھیں تو ہم دعوت کے میدان میں اس کا اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ دعوت کے میدان میں ہر مسلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جواب دے جب انہیں حضرت عمر فاروق نے اپنی سپے سالاری سے ہٹا کر فوج کی سپے سالاری سے دوران جنگ ہٹا کر حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو سپے سالاری لشکر بنایا اور لوگوں نے جا کے رائے دی کہ آپ تو اچھا کام کر رہے تھے آپ خلافت سپے سالاری کے جو حقدار ہیں آپ دعویٰ کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو خالد بن ولید نے جو جواب دیا تھا وہ دعات کو اخلاص اور تقوی کی طرف مڑنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے حضرت خالد نے کہا تھا انی لا اقاتلو فی سبیل عمر بل اقاتلو فی سبیل رب عمر میں عمر کے راستے میں جنگ نہیں کر رہا ہوں بلکہ رب عمر کے راستے میں جنگ نہیں کرتا اب جب رب کے راستے میں جنگ کر رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سپے سالار کی حیثیت سے ہوں یا پھر عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں اگر ہمارے سامنے دعوت کی مقصدیت ہو تو آپس کے یہ معاملات جو بڑے اختلافات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے تعلقات کو کشیدہ بنا دیتے ہیں آپس میں تناؤں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور پوری دعوت کو انتہائی عظیم و شان نقصانات پہنچاتے ہیں ان نقصانات کا دروازہ بند ہو جائے اسی بنیاد پر جو ہے ترجیحات اور اولیات کا دروازہ بھی کھلتا ہے ہمارے یہاں اس اخلاص کی کمی اور ایک دوسری چیز بھی ہے اجتماعیت اور مرکزیت سے جڑے نہ ہونے کی ان دونوں کو جڑا کر ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ شزوز پایا جاتا ہے کچھ لوگ دعوت کے میدان اور اس پیچ پر کھڑے ہو کے بجائے سلفی دعوت کے بنیادی مقصد کو ترجیح دیتے ہوئے کچھ ذاتی انفرادی یا یوں کہہ لیں جو کسی کے پر تنز نہیں ہے کہ وہ اس میدان میں رہتے ہوئے پیشاورانہ مفاد کی بنیاد پر اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں جماعت میں خلف شعر اور انتشار پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ششاز مسائل بیان کر دیا ایک عام مسئلہ متداول ہے علماء کرام اسے بیان کرتے ہیں ایک شخص آتا ہے ایک نیا مرجوع قول کی بنیاد پر کچھ ایسی باتیں پیش کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اب تک کے دعات علماء جو ہیں وہ ہمیں دھوکہ دیتے تھے یا صحیح باتیں نہیں بتاتے تھے یہاں اب ایسا بھی ہو گیا ہے کہ جو اہل علم میں سے نہیں ہیں وہ کچھ علماء کے مرجوع اقوال کو لے کر جس میں ابھی آپ نے سنا کہ جہاں تک اشتدائی اشتہادی مسائل ہیں جب تک دلیل کی گنجائش ہو اس وقت تک اختلاف کو برداشت کیا جا سکتا ہے اس گنجائش کو اور صلف کے طریقے کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا اور اس کے نتیجے میں کیا بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک ایسے مسئلے کی بنیاد پر جس کی حیثیت سنت یا اشتہاد کی اشتہادی مسئلے کی حیثیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر فرض و مجروع ہو جاتا ہے یعنی اجتماعی مفاد اور اتحاد و اتفاق کو مجروع کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میں ایسا سمجھتا ہوں دوسری چیز جو دعایت کو دعایت کو اختیار کرنا چاہیے ایمانی بنیاد پر وہ ہے تبکل علی اللہ اللہ پر اعتمان اللہ پر اعتماد اور تبکل ہوگا تو وسائل کی قلت کے سامنے آدمی جو ہے اپنا اپنا ہاتھ نہیں ٹیکے گا زمین پر بیٹھ نہیں جائے گا یا مایوس نہیں ہوگا علماء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے عام طور سے کہ احساس کم تری کا شکار ہے وسائل کی قلت کا شکوا کرتے ہیں میں اختصار کے ساتھ ارض کروں کہ اگر آپ کے پاس ایمانی اخلاقی اور اطاعت کی قوت موجود ہے اگر یہ قوتیں موجود ہیں تو وسائل کی قلت کوئی معنی نہیں رکھتی وقت کی فیرونیت نمرودیت ہمانیت اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور توقل کے سامنے ہمیشہ سرنگو ہوتی رہی ہیں ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں حضرت یہیہ علی صادق پوری کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا واقعہ کا جب ان کو انگریزی حکومت نے کالے پانی کی فانسی کی سزا سنائی تو یہ بڑے خوش تھے یہ خبر ملی کہ اس سزا سے خوش ہو رہے ہیں تو انگریزوں نے کہا کہ ان کو وہ سزا نہیں دینی چاہیے جس سے یہ خوش ہوتے ہیں ان کے استقلال ان کے اللہ پر توقل کی بنیاد پر جذبہ قربانی کی بنیاد پر انگریزوں نے سزا تبدیل کر دی انگریزی حکومت سرنگو ہوئی بے یار و مددگار جو بظاہر بے وسائل ہیں ایک عام سا شخص جس کو جو ان کی جیل میں ہے اس کے سامنے ان کی فیرونیت کو سرنگو ہونا پڑا ایسی کتنی مثالیں عامر آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا نمرود اور پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں کیا معاملہ ہوا اگر اللہ پر توقل ہے تو احساس کم تری نہیں ہوگا سیلف کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی پیدا ہوگی دعوت کے کام کرنے میں انسان کو قوت حاصل ہوگی توقل ہماری سب سے بڑی قوت ہے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور توقل اور اگر سیلف کانفیڈنس ہے بغیر اللہ پر توقل کے تو اس سے فیرونیت تکبر پیدا ہوتا ہے انفرادی مزاج پیدا ہوتا ہے اور پھر ایسے لوگ ہمارے درمیان نمو پاتے ہیں جو سلفی دعوت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں ہندوستان پاکستان اور دوسرے مقامات پر جو اہل علم کے متداول مسائل کے مقابلے میں کچھ اختلافی معاملات کے سلسلے میں ایک انفرادی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس میں چھوٹے مسائل سے لے کر بعض اہل علم کو نشانہ بناتے ہوئے وہ اہل سنت والجماعت کے اقائد ثابتہ اور سننے صحیحہ کا انکار کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر میں ایک نام لے لوں تو غلط نہ ہوگا اشاروں میں بات زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن یہاں اشارہ کروں تو شاید بات کافی نہ ہوا بھی ہمارے ہاں بعض مقامات سے خبریں آتی ہیں کہ پاکستان کے کسا کوئی صاحب ہیں علی مرزا صاحب ان کو یقینا ہمارے نوجوان جو نیٹ کا یوٹیوب کا اور دوسرے وسائل جدیدہ کا استعمال کرتے ہیں ان سے واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے آج ہمارے یہاں سلفی دعوت کے علم برداروں کے درمیان کس قدر فتنہ فہمانیہ پھیلی ہوئی ہیں وہ صحابہ اکرام کو عام انسانوں کی طرح اہل سنت والجماعت یا سلفی دعوت کے ایک مرکزی ایک بنیادی عقیدے کے خلاف نشانہ بناتے ہیں یہ ان سے متاثر ہوتے ہیں منحجیت متاثر ہوتی ہے میں اسے دوسرے نمبر پر خاص طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں تو اس بنیاد پر توقل اور ایمانی اگر صلاحیت نہ ہو انسان کے اندر یہ ایمانی قوت نہ ہو یہ ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو یہ سلفی دعوت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل سے آج ہمارا آپ دو چار ہیں یہاں اخلاص خیرخواہی تقوی اور توقل کے بعد میں ارز کروں کہ اجتماعیت مرکزیت سمعطاعت کا فقدان یہاں ہمارے کچھ قابل حضرات سمعطاعت کی جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جماعت اور جمعیت کا دھانچہ جو آج ہمارے ہاں موجود ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے صحابہ اکرام یا خلیفت المسلمین کے معاملے میں تھا لمبی چھوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ہے میں صرف ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اگر امیر المومنین خلیفت المسلمین کی شکل میں موجود نہیں ہے تو کیا اسلام اجتماعیت کا کوئی دھانچہ نہیں دیتا ایسی صورت میں تو جماعت المسلمین کے فقدان کی شکل میں تو حدیث کہتی ہے کہ آپ بستی سے نکل کر پہاڑیوں پر چلے جائیں درک کی چھال کو چوس چوا کر جو ہے وہاں زندگی گزارے سماج اور معاشرے میں نہ رہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر چلے جائیں اگر اہل حق کی جماعت کسی بھی شکل میں موجود ہے تو آپ کو اس سے جڑے رہنا ہے ہمارا دین تو وہ ہے جو خلیفت المسلمین کی جماعت سے ہٹ کر عام نمازوں میں اجتماعیت کا حکم دیتا ہے فرائض و واجبات میں اور مختلف قسم کے احکامات میں اجتماعیت کا حکم دیتا ہے سفر میں تین افراد ہوں تو ایک کو امیر بنانے کا حکم دیتا ہے مرکزیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترجیحات میں فرق پڑ گیا فقہ دعویٰ کو نظرانداز کر کے دعوت کے جو اسلامی اصول ہیں کہ ان کو ترجیح دینا چاہیے کس کو نہیں اسے نظرانداز کر کے ایسے مسائل بیان کی جاتے ہیں اور ایسے اسلوب اور طریقے اختیار کی جاتے ہیں جو بجائے اصلاح کے فساد پیدا کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی شخصیت کو نمائع کرنے کے لیے مسلح یا دائی بننے کی بجائے نقاد بن جاتے ہیں مسلمان دائی ہوتا ہے نقاد نہیں اور جب اس مرحلے میں آتے ہیں تو ہمارے یہاں وہ ساری خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو آج ہم سلفی دعوت کے علم مرداروں کے درمیان دیکھ رہے ہیں یہاں ایک چیز کا میں تذکرہ کروں کہ ہمارے یہاں جماعت کے مقابلے میں جمعیت کے مقابلے میں جماعتی دھانچے کے مقابلے میں کچھ سینٹرز پائے جاتے ہیں بردرز کی شکل میں اسلامی کام کرنے والوں کے سینٹرز کی شکل میں بعض زیلی تنظیمیں پائے جاتی ہیں ان کے ہمارے یہاں اہل علم موجود ہیں اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کر دیجئے گا بعد میں جہاں تک میرا علمہ ہے کہ تمام کبار علماء آج عرب دنیا کے ہوں یا ہندوستان کے جہاں تک میں جانتا ہوں اور یہاں میرے کبار علماء کئی موجود ہیں کبار علماء عام طور سے جب دلیلوں کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک اجتماعی ڈھاچے کے ہوتے ہوئے مختلف زیلی تنظیموں کا کوئی جواز نہیں ہے الا یہ کہ وہ جماعت بزاتے خود کاموں کی تقسیم کی بنیاد پر کچھ ہلکے بنائے لیکن فیڈریشن اور بنیاد ایک ہی ہونا چاہیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں ابھی آج ہی مجھ سے ایک ساتھی سفر میں کہہ رہے تھے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جمعیت اور جماعت کا جو پروریم ہوتا ہے اس میں وہ رونک اور جو سے جذبہ نظر نہیں آتا جو بعض سینٹرز اور خصوصی اداروں کے پروریموں میں نظر آتا ہے اب وہ اس کی جو بھی وجہ توجیح کی جائے کہ جب وہ لوگ کرتے ہیں تو اس میں کچھ پروفیشنل انداز اور تشریر کے سارے جدید عوامل اختیار کیے جاتے ہیں یا کچھ دوسرے اسباب اور اس کی بنیاد پر گلیمر اور چمک کو دیکھ کر نوجوان متاثر ہوتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جماعت کے مقابلے میں یہ کام زیادہ کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جماعت کا تعاون اس کے ساتھ کی بجائے ان اداروں کو اور زہلی تنظیموں کو آدمی زیادہ ساتھ دیتا ہے نتیجے میں جماعت کمزور ہوتی ہے سلفی دعوت کمزور ہوتی ہے اور اسی میں یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کا اہل علم اور علماء سے رابطہ کمزور کر دیا جاتا ہے کئی مرتبہ یہ سنا گیا دیکھا گیا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل علم کے مقابلے میں فلاں اور فلاں بردرز اور یہ اور وہ یہ زیادہ کام کر رہے ہیں میں ان کی نیتوں پر شک نہیں کر رہا ہوں ان کو مجرور نہیں کر رہا ہوں لیکن ہر کسی کو اپنے دائرے میں جو اصول و ذابطے ہیں سلفی دعوت کے کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کام کرتا ہے تو یقیناً صحیح نتائج برامت ہوں گے لہذا اجتماعیت اور مرکزیت کا قیام انتہائی ضروری ہے تیسری چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ آج سلفی دعوت کو منصوبہ بندی کی کمی کا ایک شدید مسئلہ درپیش ہے اس کو ہم غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے کام صحیح نہیں ہوتا یا پھر نتائج درست نہیں ہوتے کام کو مختلف حصوں میں باتنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کانفرنسیں تقریری پرورام یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ذہنی فکری تربیت کے وہ طریقے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور آج علمی دنیا میں جو رائد ہیں رفاہی کام مختلف حصوں پر گھر میں سماج میں مسجدوں میں دروس کا قیام بچوں کی بہترین تربیت کے کام ان ساری چیزوں پر توجہ توجہ ہٹا کر بڑی بڑی کانفرنسوں اور تقدیروں پر بڑے بڑے پیسے خرچ کیا جاتے ہیں محنتیں سرف کی جاتی ہیں اور بہت بڑا پروگرام کرنے کے بعد نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دعوت کے فریضے کو انجام دے دیا اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی یہ تو ایک مہمیس کا کام کرنے والی تحریک کی چیز ہے منصوبہ بندی کی تعلیم آپ دیکھئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے میں دیکھئے کہ کس طرح چند لوگوں کو رازدار مقرر کیا تین دن مکہ کے قریب قیام کیا پھر دوسرے راستے سے جا رہے ہیں ساری چیزیں منصوبہ بندی کو بتا رہی ہے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذل کرنین کا واقعہ کہ قہد پڑھنے والا ہے تو کس طرح اگلے سات سال جبکہ ایک سات سال میں اناج اور غلے آئیں گے تو اگلے سات سال کے لیے کیسی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ یہ قہد کے باوجود جو ہے ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں یہ منصوبہ بندی کی تعلیم ہے اور اس کے بہت سی دلیلیں ہیں ہمارے یہاں سالفی دعوت میں منصوبہ بندی کی انتہائی شدید کمی ہے اور یہ منصوبہ بندی ہم کو اغیار میں سالفی دعوت کا مقابلہ کرنے والوں میں جو لوگ باطل کی ترویز پر کرنا چاہتے ہیں جو سالفی دعوت کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ میڈیا ہو حکومتیں ہو جمہوریت اور سیکللزم کے ادارے ہو ان کے یہاں ہم سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہری منصوبہ بندی نظر آتی ہے لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دعوت کا اثر ہمارے گھروں تک پہنچا ہوا ہے ہمارے بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہیں خواتین گھروں میں جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں وہ دین سے دور کرنے والی الہاد اور بیدینی کو پھیلانے والی مختلف قسم کے شبہات اور غلط تقیدوں کو شہوات اور برائیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بننے والی چیزیں وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں بنیزبت دعوت کے میدانوں میں قرآن و حدیث کے دروس کے سننے کے مقابلے میں علماء کی مجلسوں کو اختیار کرنے کے مقابلے میں منصوبہ بندی کا فقدان ایک بہت بڑا مسئلہ بہت وقت کم بچا ہے بہت بڑا مسئلہ جس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ منہجیت کا فقدان جو علمی دعوتی میں نے ذکر کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے آج ایک فیشن یہ بھی کچھ لوگوں کا بنا ہے کہ سلفی دعوت کی طرف نزبت کرتے ہیں اور انجیل وید اور فلاں اور فلاں کو پیش کرتے ہیں یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے ان سے کہیں کبھی کبار استعناس کیا جا سکتا ہے جھوٹے کس سے کہانیاں سنانا قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو پیش کرنا یہ سلفی دعوت کا منہج نہیں ہے قرآن کی تلاوت کی جائے ضرورت پڑھنے پر دوسری چیزوں سے استعلال کیا جائے وہ استعناس کی چیز ہے حسب ضرورت چیز ہے اصول نہیں ہے اور کس سے کہانیاں بھی نہیں سنانا ہے میڈیا کی طرح انفارمیشن نہیں دینا ہے بلکہ پرسنل اپروچ کے ساتھ پیش کرنا ہے ویوزا کیہم اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں تسکیہ کیسے کرتے ہیں جھوٹی روایتوں سے خودساختہ تسکیہ کے طریقوں سے نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں تصوف کا طریقہ ہے یا دوسرے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی کہ اس سے دل کی صفائی ہوتی تسکیہ اور تلاوت آیت یا دعوت کے جو بھی کام ہیں اس میں نبی کری قرآن و سنت کے اصولوں کو محلوظ رکھتے ہیں سلفی دعوت یہی ہے اب اس سے انحراف کرتے جب کیا گیا تو علمی ذمہ داری سے انحراف ہوا منحجیت سے ہٹ گئے نتیجہ کیا نکلا آج سلفی دعوت کو ایک بہت بڑا سلکتہ سنگین مسئلہ جو درپیش ہے وہ منحجیت کا مجروح ہو جانا یا تو میں یہ نہیں کہتا ابھی آپ شیخ عبدالعصیف صاحب سے سن رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں اس بات کا فخر تفاخر ضرور حاصل ہے یا لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس منحج حق ہے علمی اعتبار سے ہمارے پاس منحج حق ہے جماعتی اعتبار سے مسلک اہل عدیس اور منحج اہل سنت کے اعتبار سے یہ بات درست ہے لیکن اسی حلقے میں کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس منحجیت کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں بعض ایسے لوگ جو اس منحج کے ساتھ جڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں ان کے یہاں علم کی کمی کی بنیاد پر منحج سلف سے ناعشنائی اور ناواقفیت پائی جاتی ہے اور وہ اپنی اس ناواقفیت کی تاثیر اپنے مدعین اور لوگوں میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ایک نام لیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلفی دعوت کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن وہ سلفی ہیں ہی نہیں ان کے منحج کو دیکھیں اور یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں بلوں بزرگوں اور طلبہ سے کہوں گا کہ سب سے زیادہ اہم حصہ یہاں میرے عزوان کا یہ ہے کہ منحج کسی کو پرکھنے کے لیے کہ وہ حق ہے یا باطل ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس کے ساتھ اس کا تعاون کیا جائے یا نہ کیا جائے اس کے منحج کو ضرور دیکھیں اخلاص کو ناپنے کا پیمانہ ہمارے پاس بہت اچھا نہیں ہے ایک اہم بات ہے اخلاص لیکن یہ منحج کو ہم آسانی سے پاسکتے ہیں اب اخوان المسلمین کے بانی شیخ حسن البنہ رحمہ اللہ اپنی دعوت کے سلسلے میں جو تعروف کراتے ہیں وہ اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری جماعت جماعتن سلفیہ ہے یا دعوتن سلفیہ ہے اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ طریقتن سوفیہ بھی ہے سلفی دعوت بھی ہے سوفی طریقہ بھی ہے یہ آگ اور پانی کی بات ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں مختلف مقامات پر میں نے کچھ تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے اور صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک طرف وہ جب اپنے آپ کو سلفی دعوت کا علم بردار کر رہے ہیں تو آپ ان کی فکر میں ان کی دعوت میں ان کے خیالات کو جب چھانیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں اہل سنت والجماعت یا صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹ کر وہ ساری فکری گمراہیاں پائی جاتی ہیں یا ان حرافات پائی جاتے ہیں جو اقلانیت کے اعتزال کے دور سے لے کر جدید دور کی جمہوری لا دینی متمدد دنیا میں اثرانیت کی شکل میں پائی جاتے ہیں فلسفہ اور منطق اور اقلانیت نے آج ہر قسم کی فکری گمراہی کو مسلمانوں میں دین کی شکل میں بنا دیا دانی شوران کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور سیکولیرزم کا تک ہمارے ہاتھ سیکولیرزم کو جو ہمارے بزرگوں نے قبول کیا تھا وہ فرقہ پرستی کے مقابلے میں سیکولیرزم لا دینیت کو کہتے ہیں جمہوری موڈل جو ہے وہ اسلامی موڈل نہیں ہے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی بنیاد پر سلفی دعوت کو یہ بھی بنا کہ ہر قصو ناکس جمہوری مزاج کی بنیاد پر دین کے معاملے میں رائے دینے کی کوشش کرتا ہے علماء کی مقالفت کرتا ہے عرباب حل وقت جماعت کے ذمہ داران کی مقالفت کرتا ہے یہ جمہوریت کی تحصیر ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں تو میں نے اخوانیت کی طرف اشارہ کیا وہاں آپ جب پڑھیں گے تو بغیر کسی تفصیل کے میں یعرض کروں کہ وہاں خارجیت ہے خارجیوں نے حضرت علی اور صحابہ اکرام کی تکفیر کی تھی ان کو کافر کہا تھا ان کی نگاہ میں جو غلطیاں تھی اس کی بنیاد پر حضرت علی کا قتل کر دیا آج کے خارجی جو اسلام پسندی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان صفوں میں تحریکیت اور اثرانیت کے صفوں میں پائے جاتے ہیں یہ مسلمان حکام کو کافر کہتے ہیں ان کا پہلا نشانہ وہ ملک ہے جو توحید و سنت کی مملکت کہلانے کا لائق ہے جو پوری دنیا میں قرآن کے تراجم پھیلا رہا ہے جو پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے جہاں پوری دنیا کے طلبہ دین کی تعلیم سیکھنے جاتے ہیں اس کے خرش پر جو دین کی ہر موقع پر کسی نہ کسی شکل میں خدمت انجام دے رہا ہے وہ ان کے نشانے پر آجاتے ہیں جب آپ کا منحج تبدیل ہو گیا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا کہ جب آپ کا منحج تبدیل ہو گیا فکر بگڑ گئی تو آپ اہل حق کی مخالب بن جاتے ہیں اور جو غلط ہیں آپ ان کے معافق اور معاوین بن جاتے ہیں ان کو دیکھئے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سلفی دعوت کا کہہ رہے ہیں وہ علماء حکام اور دین اور توحید کا کام کرنے والوں کی بعض اپنے فہم کے مطابق غلطیوں کی بنیاد پر انہیں کافر قرار دیتے ہیں علماء کبار کے اوپر تانو تشنی کرتے ہیں ان کے مخالفت کر کے سعودی عرب کی ہر خوبی کو نظرانداز کر کے کچھ خود ساختہ اور میڈیا کی پھیلائیوی برائیوں کی بنیاد پر ان کے مخالفت کرتے ہیں اور اس کے مقابل میں کچھ جھوٹے دعوے دار جن کی پوری تعلیخ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر ممنی ہے جیسے روافظ اور جو آج بھی شام میں ایران میں مختلف مقامات پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہر خفیہ اور ظاہری سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہ سلفی دعوت کی طرف نزبت رکھتے ہیں ساتھ میں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بہت سارے لوگ میڈیا کی تاثیر سے جب امریکن تھنگ ٹینک یہ کہتا ہے یہودی صحیحونی دانشوران یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باطل کو خطرہ ہے سلفی دعوت سے قرآن و حدیث عرب و بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دین کو ماننے والوں سے ہمیں خطرہ ہے ہمارے سلفی دعوت کو جو مسائل درپیش ہیں کچھ داخلی ہیں کچھ خارجی ہیں میں داخلی کا ذکر کر رہا تھا اب تک اور داخلی میں کمزوری ہونے کی وجہ سے خارجی کو سہولت ملتی ہے یہ خارجی جو میڈیا نشانہ بناتا ہے حکومتیں ہم کو نشانہ بناتی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوتیں جو باطل طاقتیں کام کرتی ہیں انہوں نے اپنی فکر اور غور و فکر کے بعد یہ نشانہ سادھا اور بولا یہ ان کے آج وہ چیزیں خفیت سامنے آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کسی چیز سے ہماری فکر کو ہماری تہذیب و کلچر کو خطرہ ہے تو وہ سلفی دعوت ہے امریکان تینگ ٹینگ یہ کہتا ہے صحیح نہیں یہ کہتے ہیں اور ان کی ان کی نشاندہی کی بنیاد پر دنیا کی بہت ساری ایجنسیاں سلفیوں کا تعاقب کر رہی ہیں اور اس بنیاد پر ہمارے ذمہ داران اور بہت سے لوگ یہ بھی سلفی دعوت کا ایک علمیہ یا مسئلہ ہے کہ خوف اور اندیشے کا شکار ہیں ہمارے اوپر نظر ہے ٹھیک ہے بھائی نظر ہے اچھی بات ہے کہ نظر ہے دنیا کے بیدتی ہمارے ہر بیدتی مخالف ہے حضرت ابن قطان کا قول ہے لَاِسَفِ الدُّنِيَا مُبْتَدِعُنِ إِلَّا وَهُوَا يُبْغِزُ اَحْلِ الْحَدِیثِ دنیا میں کوئی بھی بیدتی ہو وہ اہلِ حدیث سے بغض رکھے گا بلکہ اس کی پہشان بتائی بات صلی اللہ نے ابو حاتم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر آپ دیکھو بیدتی کی پہشان یہ ہے کہ وہ اہلِ اثر یعنی اہل الحدیث کو نشانہ بناتا ہے ان کی مخالفت کرتا ہے تو جہاں ان کا میڈیا ہمارے خلاف ہے وہاں دنیا کا ہر بیدتی ہر منحرف اہلِ حدیث اور سلفی دعوت کی مخالفت کرتا ہے تو ایک پہشان تو یہی ہے کہ یہ لوگ سعودی عرب کو نشانہ بناتے ہیں علماء مسلمین کو جو دین کا کام کر رہے ہیں توحید و سنت پر کاربند ہے ان کو کافر قرار دیتا ہے ان پر تانو تشنی کے کیچڑ اچھالتا ہے خارجیوں کی طرح ان کے یہاں خارجیت ہے باطنیوں کی طرح ان کے یہاں سریعت ہے حضرت عمر بن عدل عزیز کا قول ہے جب تم دو آدمیوں کو دیکھو کہ وہ تیسرے سے ہٹ کر دوسروں سے ہٹ کر سرگوشی کر رہے ہیں تو تم سمجھ لو کہ وہ کسی گمراہی کی تاسیس اور بنیاد ڈالنے پر گھور و فکر کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں یہاں دیکھئے ہمارے نوجوان والدین سے چھپا کر بزرگوں سے علماء سے چھپا کر ہٹا کر کہہ ان علماء پر بھروسہ نہ کریں یہ لوگ تشکیق پیدا کرتے ہیں علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں یہ زہر ڈالتے ہیں سریعت کے ساتھ اسلام میں سریعت نہیں ہے ان کے یہاں سریعت ہے ان کے یہاں تصوف کی گمراہی ہے شیخ اور برحمن دونوں ٹھیک ٹھاک رام اور رحیم دونوں ایک تصوف اس کے بارے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے ایک عالم دین کا ایک دنیا میں باطل مذاہب اور مسالیب کی جتنی گندگیاں ہیں وہ سب تصوف میں موجود ہیں وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ جو توحید کے بالکل مخالف ہے انہوں نے اس کو توحید ثابت کرنے کی کوشش کی اور سب کو جب برحق کہتے ہیں تو دنیا کی طاقتیں میڈیا جو سلفیت کو سلفی دعوت کو نشانہ بناتے ہیں ان کی نظر میں وہ مسلمانوں کے سامنے نمونے کے مارڈل کے طور پر جمہوری اعتبار سے جمہوری فکر کا مارڈل تصوف کو پیش کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا تین تین چار سال پہلے دو دھائی سال پہلے صدر روس پوتن جیس وقت شام پر انتہائی سنگین قسم کی بمباری کر کے سلفیوں کو جڑ سے اکھارنے کے لیے عمل سرگرمی انجام دے رہا تھا اسی وقت چیچنیا میں اس کا انتہائی قریبی شخص جو ہے خیادت کرتے ہوئے صدارت کر رہا تھا صوفیہ کی ایک بہت بڑی عالمی قسم کی کانفرنس کی اور اس میں یہ بیان دیا جا رہا تھا کہ دنیا میں وہ اسلام رول مارڈل ہے اسے پھیلانا چاہیے جو تصوف سے وابستا ہے اور دیر سال دیر سال پہلے ہندوستان میں بھی وہ طاقت اور وہ حکومت جو مسلمانوں کے کھانے پینے پر پابندی لگا رہی ہے جو طلاق کے سلسلے میں کشادگی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے وہ اس حکومت کا وزیرعظم جو ہے دلی میں صوفیوں کی میٹنگ کر کے کانفرنس کر کے اس کی سرپرستی کرتا ہے اس کو مارڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ سلفی دعوت دعوت حق ہے اس میں فطری خوبی ہے اس کے اندر کشش ہے دنیا کا ہر باطل مذہب اور ہر دوسرے مذہب کا ماننے والا اس کی طرف کھچتا ہے لہٰذا دنیا کے تمام دشمنان اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں جس بات سے خطرہ ہے ہمارے دین کو جس دین سے خطرہ ہے وہ دین حق سلفی دعوت ہے لہٰذا یہ نہیں چلے گا اس کے مقابلے میں اگر آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے تو یہ والا اسلام لے لو ہم کو کوئی اعتراض نہیں میرا وقت ختم ہوا لیکن ایک دو بات کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ منحجیت کے فقدان کی وجہ سے یا اس کے مجروح ہونے کی وجہ سے آج ہمارے یہاں بہت ساری ایسی فکر اور ایسے افراد در آئے ہیں ہندوستان میں ایک تنظیم جو ممنوع ہے ہم کہنے پر مجبور ہیں اس کے افراد نے کئی مرتبہ پولیس ریپارٹمنٹ اور ایجنسیوں سے اہل حدیث ذمہ دار یہاں موجود ہیں شاید ان کو اعتراض ہو کہ میں یہ بات اسٹیج پر کیوں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے کہنے دیجئے اور میں سمجھتا ہوں اپنی سمجھ سے کہ یہ ضروری ہے اس بات کی وضاحت کرنا فکری اور منحجی اعتبار سے جس تنظیم کا سالفیت سے اہل حدیث جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے بارے میں آج ہمیں بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے ثبوت دینا پڑ رہا ہے وضاحت کرنی پڑ رہا ہے کہ بھائی وہ سالفی نہیں ہیں سالفی فکر کے حامل نہیں ہیں جو تکفیر کے حامل ہیں جو جہاد کا غلط کونسپ بیان کر کے منحجی سالف سے کی زید اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے کچھ نوجوانوں کو بھی غرہ ہو گیا کہ وہ بھی یہی ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سالفی کہتے ہیں تو بعض ایسے ہی علی مرزا یہ ممنوع تنظیم اور دوسرے کچھ لوگ جو دوسری جماعت اور فکر کے حاملین ہیں جن کا سالفیت سے تعلق بالکل نہیں ہے یا تعلق ہے اور ہمارے درمیان وہ موجود ہیں لیکن علم اور اہل علم سے ناشنا ہیں اہل علم سے مربوط نہیں ہیں ان کے یہاں انحرافات پائے جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو لوگ سالفیت سے وابستہ سمجھ کر جو ہے اس کو بھی سالفی دعوت کا حصہ سمجھتے ہیں حکومت کی ایجنسیاں بھی جان لیں ہمارے نوجوان بھی جان لیں کہ آپ اپنے علمہ سے وابستہ رہیں اور کوئی بھی نئی فکر نیا جو آپ کو بہت چمک دمک والا اور میڈیا کی چکچان کے ساتھ نظر آتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی طرف راغب ہونا چاہیے اس سے دھوکہ نہ کھاؤ اس سے دھوکہ نہ کھائیں بلکہ آپ اس حسنوں کو دیکھیں اس بات کا یقین رکھیں بلکہ اس پر فخر کریں کہ دنیا میں کوئی مذہور کوئی مسلک کتاب و سنت اور صحابہ اکرام کے مسلک سے صحیح اور بہتر ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے علم مردار علماء اکرام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں سقا اور اہل سقا اہل علم سے تو انشاءاللہ گمراہی نہیں ہوگی تو منحجیت کا تعلق سے کم علمی یا بے علمی یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں ہمارے یہاں اس کا فقدان پائے جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی صحابی کو آمین اللہمہ کہہ رہے ہیں کسی کو جو ہے سب سے زیادہ حیاء والا کسی کو کہہ رہے ہیں کتنا بہترین بندہ ہے اگر یہ تحجد پر لوگوں کی نیکیوں پر حوصلہ افضائی کرتے تھے ان کو ان کی صلاحیت کے اعتبار سے کام دیتے تھے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سالفی علماء کرام کو وہ مقام نہیں دیا جاتا دعوت میں وہ میدان نہیں دیا جاتا جس کے وہ مستحق ہیں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہر کوئی اہل علم اہل سروت عام افراد نوجوان ایک کمپیوٹر کا جاننے والا ہے اور اس کے جدید تیکنالوجی اور آئیٹی کا ماہر ہے تو وہ دعوت میں اپنی اس خدمت کو انجام دے لیکن علمی مواد کے اعتبار سے علماء کی طرف رجوع کریں اہل سروت اپنے مقام کے مطابق اللہ کی دیوی نعمت کو دعوت کے راستے میں استعمال کریں اہل علم اپنی صلاحیت اور رہنمائی کو استعمال کریں ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے اس کے لیے ضروری لوازمات جو اس کی ضرورت کے ہیں اس کو فراہم کیا جائے اس سے سلفی دعوت کو تقویت ملے گی آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اتحاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سلفی دعوت کی بنیادوں کو اصولوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اسے اپنی علمی ذمہ داری دعوتی ذمہ داری ایمانی ذمہ داری عملی ذمہ داریوں کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے عمل کی کمیر کوتہی بھی پائی جاتی ہے پرسنل اپروچ میں یہ بہت ضروری ہے اس یہ اثر انداز ہونے کے لیے ہمارا علم اور ہماری تقریر سے پہلے ہمارا چلتا پھرتا جو ہے عمل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اسلام کی اور سلفی دعوت کی لائبریری کے حیثیت سے پیش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ہم اسلام کا علمی اور عملی نمونہ بنے اور دعوت کے اس فریضے کو انجام دے جس کی آج دنیا کو شدید ضرورت ہے اور دنیا اگر اس دعوت کو قبول کرتی ہے سلفی دعوت کو تو سماجی مسائل ہوں معاشی مسائل ہوں سیاسی مسائل ہوں عقائدی مسائل ہوں سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق ادا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسموں کے فیتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے اقول قولی حضا و استغفر اللہ علیہ و لکن سالی مسلمین و صل اللہ علیہ و لنبین محمد